اسلام علیکم دوستو میں ہوں مظہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گارڈی یوٹیوب چینل تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہونے والی یہ بہت ہی زبردست کیونکہ میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کمال کی ایپ جس سے آپ بچا سکتے ہیں اپنا قیمتی ٹائم اور بچ سکتے ہیں لمبی کتاروں کی زلط سے جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں پاکستان ریلوے افیشل اپلیکیشن کے بارے میں جہاں پہ آپ اپنی آن لائن ٹکٹ بک کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی سیٹ کنفرم کریں گے اور کسی بھی آپ کو ریلوے سٹیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے تو چلیئے فرنڈ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا پلی سٹور اوپن کریں گے پلی سٹور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سرچ بار میں جسٹرم لکھیں گے پاکستان ریلوے تو یہ جو ٹاپ پہ آپ کو اپلیکیشن نظر آ رہی ہے اس آئیکن کی تو آپ جسٹرم لکھیں گے اوپن کرنے کے بعد 4.5 کی ریٹنگ ہے اس کی اور 1 ملین پلس اس کی ڈاؤن لوڈ ہیں اور یہاں پہ آپ نے جسٹرم لکھیں گے میں نے انسٹال کی ہوئی ہے تو میں اس کو اوپن کر دوں گا کچھ اس طرح کا انٹرفیس سامنے آئے گا اور یہاں پہ آپ نے سائن ان پہ کلک کرنا ہے سائن ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے پہلے آپ نے آپ کو ریجیسٹر کرنا ہے تب ہی آپ کوئی سیٹ کنفرم کر پائیں گے تو چلیئے سائن اپ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں سائن اپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا فول نیم انٹر کریں گے جو آپ کا سین ای سی پہ ہو تو میں اپنے نام یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا فون نمبر انٹر کرتا ہوں ویداؤٹ زیرو کیونکہ کنٹری کورٹ ساتھ دیا گیا ہے آپ نے ویداؤٹ زیرو اپنا نمبر انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ نے اپنی ای میل کنفرم کرنا ہی ہے جو آپ کی ای میل آپ کے پاس چل رہی ہے وہی آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ سین ای سی نمبر دیں گے اپنا کامیشن آختکارٹ نمبر تو میں اپنا یہاں پہ دے دوں گا اور نیچے آپ کو یہاں پہ پاسفر سیکشن میں پاسفر سیٹ کرنا ہے جو آپ کو یاد رہے یعنی آپ کو بھولے نہیں تو میں اپنا پاسفر سیٹ کر لیتا ہوں ایکزمپل کی طور پر پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے یاد رہے یہ جو ایگری دا ٹرمز اینڈ کڈیشن لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا ٹک ہونا چاہیے تو آپ سائن اپ کر دیجئے گا سائن اپ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا وہ فون نمبر انٹر کرنا ہے جو آپ نے سائن اپ کرتے وقت دیا تھا تو میں یہاں پہ نمبر دے دیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے وہ پاسورٹ جو آپ نے سائن اپ کرتے وقت سیٹ کیا تھا وہ پاسورٹ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو میں اپنا پاسورٹ یہاں پہ دے دوں گا اور یہاں پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد میں یہاں پہ جس اس کو سائن ان کر دوں سائن ان کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہوگا جی دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا ہوم سٹیشن یعنی کہ آپ کے جو قریب سٹیشن ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جس جگہ سے آپ نے روانہ ہونا ہے تو آپ نے فرام سٹیشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد فرض کیا میں راول پینڈی کو کلک کرتا ہوں کہ جی میں راول پینڈی میں بیٹھا ہوں تو میں نے راول پینڈی سے ہی جانا ہے تو میں راول پینڈی کو کلک کروں گا اب اوپر یہاں پر بتا رہا ہے کہ انٹر ٹو سٹیشن یعنی کہ کس جگہ پر میں نے جانا ہے تو یہاں پہ میں کوٹ ادو سیٹ کروں گا کہ میں نے کوٹ ادو جانا ہے تو میں یہاں پہ یہ سیٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہ جو آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے لیے آپ کا موبائل کا جو ٹائم اور ڈیٹ ہے وہ فکس ہونی چاہیے نہیں تو آپ کو یہاں پہ پرابلم ہوگا آپ اپنے پہلے موبائل فون پہ ٹائم اور ڈیٹ سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے تو یہ اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کب جانا ہے کس ڈیٹ کو جانا ہے تو میں کل کی ڈیٹ دیتا ہوں فرض کہ پچیس کی ڈیٹ دیتا ہوں اور پچیس کی ڈیٹ دینے کے بعد اوکے کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ یہ مجھے سرچ ٹرین کا بتا رہا ہے تو میں یہاں پہ سرچ ٹرین کروں گا یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ ایک ٹرین جا رہی ہے میر ایکسپریس یہ شام کو پانچ بجے نکلے گی راولپنڈی سے اور ٹوٹل ٹائم جو یہ لگائے گی وہ ہیں گیارہ گھنٹے تیس منٹ اور گیارہ سٹاپ ہیں اس کے درمیان میں اور اس نے چار بچ کے تیس منٹ پہ کوٹ ادو پہنچنا ہے سوبرکٹ ہے جی اب یہاں پہ نیچے جو ہمارے پاس آپ شانرہ آ رہے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں ایسی سٹینڈرڈ کہ اگر آپ ایسی سٹینڈرڈ میں ٹکر لینا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسی میں جاؤں میں تو آپ یہاں پہ چیک سیٹس پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو بتائے گا سیٹس زیرو ہیں نل ہیں اگر ہوں گی تو یہ آپ کو یہاں پہ بتا دے گا کہ کتنی سیٹیں ہیں تو میں یہ نیچے ایکانومی پہ کلک کروں گا ایکانومی پہ آپ کو یہ انتر سیٹیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس انتر سیٹس آویلیبل ہیں آگے جو اس کا کرایا ہے وہ اس نے بتایا کہ 550 روپے ہیں پر سیٹ اور نیچے جو اس نے بتایا ہے کہ 600 روپے پر بھی یعنی برت اگر آپ برت بوک کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ آپ نے دبل کلک کرنا ہے دبل کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ٹرین کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹ آپ کو دکھا رہے ہیں جو ریڈ کلر میں دکھا رہے ہیں وہ بوک ہو چکے ہیں جو گرین کلر میں دکھا رہے ہیں یہ بوک ہونے یہ سیٹیں اویلیبل ہیں ابھی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے یہ جو آپ اس رائٹ کورنر پہ دیکھ رہے ہیں یہ کوچ ٹین کوچ فور یہ ڈبے ہیں ٹرین کے وہ ڈبے آپ نے سیٹ کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس ڈبے میں مجھے سیٹ سائی نہیں مل رہی تو آپ یہاں نیچے نیکسٹ کوچ پہ کلک کر کے آپ آگے والا ڈبہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی سیٹیں خالی ہیں یہ دیکھیں آگے والا بالکل فل ہے اس سے آگے والا یہ بھی فل ہے اس کے نیچے یہ سیٹیں بچی ہوئی ہیں دو تین اور اس سے آگے والا یہ دیکھیں یہ بھی آگے تقریباً فل ہے یہ چند ایک سیٹیں بچی ہوئی ہیں تو فرض کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لوں تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے اس کے اوپر 21 نمبر سیٹ کس ڈبے میں کوچ نمبر سکس میں 21 نمبر سیٹ ہے اور 50 روپیز کا کراہ ہے اگر آپ نے اس کو بک کرنا ہے تو آپ نیچے بک نو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیکٹ میں ایک لکھا ہوئی یعنی کہ ایک سیٹ آپ بک کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سیٹ بھی بک ہوگی اگر آپ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آگے یہ پلس ٹکٹ کے جو آپشن آپ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کر کے آپ سیٹ کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ بک نو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو بندہ جا رہا ہے اس کا فون نمبر مانگ رہے ہیں تو لگا میں کرنا بھی بیٹھا کے لگانا تو میں اپنا نمبر انٹر کروں گا کیونکہ میں نے خود ہی جانا ہے تو میں یہاں بعد ڈیٹھا کلک کہتیں گے انٹر کرنے کے بعد کو انٹر پرسنجر سی این ایسی کا اوپشن مل رہا ہے یہاں پہ آپ نے جو بندہ جا رہا اس کا سی این ایسی نمبر دینے تو میں نے خود جانا ہے تو میں اپنا سی این ایسی نمبر دوں گا اگر آپ کسی اور کی سیٹ بک کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا سی این ایسی نمبر دینے جو بندہ جا رہا ہو تو میں یہاں پہ اپنا سی این ایسی نمبر دے دوں گا اب سی این ایسی نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ اپشن ان دوستوں کے لیے جو دوست سرویس ایبل ہیں جن کو وچر اتھرائز ہے یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے وچر ملتا ہے ہاف ٹکٹ پہ تو آپ یہاں پہ تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک انٹر یور وچر نمبر کا اپشن آئے گا یہاں پہ اپنا انٹر وچر نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے وچر نمبر آپ نے یہاں پہ دیکھ کے سببنٹ کر دینا ہے اگر آپ وچر پہ نہیں جا رہے تو آپ یہاں پہ continue for e-ticket کریں گے e-ticket کرنے کے بعد یہاں پہ پیمنٹ ڈیٹیل میں آئیں گے کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہوگا اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ اوپر آپ کو اپشن دیے جا رہے ہیں تو یہاں سے جس ذریعہ سے پیمنٹ کرنی ہے ٹکٹ کی تو وہ ذریعہ آ جانے گے آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے تو میں موبائل اکاؤنٹ کر لیتا ہوں موبائل اکاؤنٹ کرنے کے بعد تو نیچے آپ کو یہ تین اپشن دکھا رہا ہے اومنی، ایزی پیسہ اور جیز کیش تو میں یہاں پہ جیز کیش کو سلیکٹ کر لوں گا آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہو آپ نے وہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے تو کنفرم e-ticket کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ اپنا جیز کیش اکاؤنٹ لکھیں گے آپ کے پاس کوئی بھی اکاؤنٹ ہے فرس کیا ایزی پیسہ اومنی کچھ بھی ہے آپ نے وہ انٹر کرنا ہے تو میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے وہ اکاؤنٹ ڈالنا ہے جس کے ذریعہ آپ پیمر کرنا چاہ رہے ہیں وہ انٹر کرنے کے بعد آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے پاسورڈ مانگا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ کا تو آپ پاسورڈ انہیں دیں گے تو جب آپ پاسورڈ دیں گے پاسورڈ دینے کے بعد وہ ٹکٹ کے جو پیسے ہیں وہ وہاں سے کٹ جائیں گے آپ کی ٹکٹ پے ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنی گھر بیٹھے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ٹرین کی جی فرنس اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں یار آپ کے لائک کرنے سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا آپ کا لیکن ہمیں کافی انتظار رہتا ہے آپ کے لائک کا اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ